جب نیکسٹ پہ کلک کریں گے پھر اگلی باری آجائے گی پھر نیکسٹ پہ کلک کریں گے گلی باری آجائی گی اس طریقے سے اب یہ دیکھیں پھر دوبارہ فور پہ کلک کرتا ہوں اگر آپ کو پوائنٹ کٹھے کرتا دے گا ہر ایک باہر میں دو سو امید کرتا ہم آپ کو ویڈیو چھلے گی اگر پر اگر آپ کو ویڈیو چھلے گی ہے آپ کا کام ہو چکے آپ کو پسند ہے تو گاہنڈلی ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا اور تو جی دوستو یہ دیکھیں ایوری جو ہے تقریبا ٹو ڈونٹی نائن یا ٹو ہنڈر پلاس ہوگا دعاوں میں یاد رکھے گا شکریہ اللہ حافظ میں اس کا جو یہ ساری ڈیٹیل جو ہے میں ویڈیو کے سکر میں دے دوں گا اپنے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے ان کو آپ نے سب سے پہلے اپنے اس کے پر کلک کرنا ہے کلک کر کے اپنے اس کو اوپن کر لینا اوپن کرنے کے بعد اپنے ایک سافر ہے میسیس براوزر والا کیو ایک کیو براوزر کا یا میسیس براوزر کا سافر آپ نے اس کو جو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے میں جو سیکنڈ والا جو آپشن میں میسیس براوزر اس کے اندر میں اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیا ڈاؤنلوڈ کر کے میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد اب سٹیپ بے سٹیپ اپنے گھر سے مجھے فالو کرنا ہے مجھے دیکھ پہلے ویڈیو دو تین دفعہ دیکھ لیجئے گا سمجھ آنے کے بعد پھر آپ نے اس کو پر جو عمل کرنا ہے accept and continue پہ اوکے پہ کلک کر دیتا ہوں اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ والی جو ہے یہ ایک extension ہے یہ دوسری extension ہے اپنے پہلی extension کو یہاں سے copy کرنا ہے copy کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ اس براؤر میں آنا ہے براؤر میں آنے کے بعد آپ نے اس extension کو یہاں paste کرنا ہے paste کر کے اپنے اس کو open کر کے اس کو اس کے اندر جو ہے install کرنی ہے یہ دو extension ہے اپنے نازم اس کے اندر install کرنی ہے step by step پھر بتا رہا ہوں ٹھیک ہے کوئی step miss نہیں کرنا تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ والاپشن آجے گا add to chrome کا اپشن آجے گا اپنے جسے اس کو add پہ کلک کر دینا ہے اتنا یہ add ہوتا ہے اوکے پہ کلک کر دینا ہے اوکے پہ کلک کرنے کے بعد آپ دوسری extension پہ آجے یہ دوسری extension کی طرف چلتے ہیں یہ پہلے extension ہو چکے اب دوسری extension copy کرتے ہیں copy کر کے دوبارہ جو اس پہ آجاتے ہیں اس پہ اندرک بات اس کو یہاں paste کر دیتے ہیں پھر یہ دیکھیں ایک ہو چکی ہے اب یہاں آتی ہیں یہاں کا بھی اس کو دوبارہ جو paste کرتے ہیں دوسری extension جائے اس کو جو install کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر دوبارہ پہ install والاپشن آجے گا اپنے جیسے اس کے اوپر install پہ کلک کرنا ہے انسٹال پہ کلک کر کے پھر آپ سے permission مانگے گا اوکے پہ کلک کر دینا ہے اوکے پہ کلک کرنے کے بعد جیسے یہ انسٹال ہو جائے گی تو یہاں پہ ایک اور چیز چلتے ہیں دوبارہ اس کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ لکھا ہے کہ اپنے جو ہے یہ software کو اس کو یا اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے میں اس والے کو ڈاؤنلوڈ پہ کپی کرتا ہوں کپی کر کے دوبارہ اسی براؤزر میں آتا ہوں براؤزر میں آنے کے بعد اس براؤزر میں آگئے ہوں ٹھیک ہے اتنا extension اسٹال ہو جاتے ہیں انسٹال ہو چکے ہیں ویسے ہی کرنے کے لئے اپنے جیسے یہاں پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کریں گے تو یہ دونوں extension جو ہے آپ کی یہاں پہ ایڈ ہو جائیں گے کہ یہ والی extension ہے کہ یہ والی extension ہے ہمیں دوبارہ جو ہے اس کو جو لنک میں نے کپی کیا ہے جو فائل ڈاؤنلوڈ کرنی ہے وہ یہاں میں پیسٹ کرتا ہوں پیسٹ کر کے وہ فائل جو ہیں ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں اب یہاں پہ یہ دو فائلیں دی ہوئی ہیں اگر جی کسی کا ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا موبیل کا کس کے پونے موڈل ہیں تو وہ فرسٹ والے جو ہے نا اس کو یہاں پہ کلک کریں کیجئے کلک کرنے کے بعد دی جو ہے نا ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اپنے اس کو موبیل میں ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے کانٹینیو پہ کلک کیا کانٹینیو پہ کلک کر کے اپنے اس کو ڈاؤنلوڈ کر دینا ہے پہ کلک کیا اگر پہلی دفعہ استعمال ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی چھوٹی جو ڈاؤنلوڈ کر لینا بلم کے نام سے ہوگا اس کو اپنے کینسل کر دینا ہے اب چلتے ہیں دوبارہ ایک اور ایک اور فائل رہا چکی ہے اب ہم دوبارہ اس کی طرف چلتے ہیں اس کی طرف آنے کے بعد اب یہاں پہ دیکھیں مور ای مور پہ کلک کر کے اس کو سکرول ڈاؤن کے سکرول ڈاؤن کرنے کے بعد اب یہ آپ کا بوٹ والاپشن آجے گا آپ نے دوبارہ اس کے اندر آجائے دیکھیں اس سے پہلے آپ نے دوبارہ ایکسٹین positioning کے اوپر کلک کر نیز ایکسٹینurf پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے تو ہے اس میں جو یوں منکی ڈاؤن کرلی ہیں اپنا کبن کرلی نیز آپ کو پکن کرنے کے بعد f اپر اپنا کو قلці اس کے اوپر کلک کرنے کلک کر جو فائل ڈاؤنلوڈ کی ہوگی وہ اپنے اس کو دی disposition ہے آپ protection یہ جو فائل ہے یہ والی فائل میں نے ڈاؤنلوڈ کی تھی اپنے جسے اس کے اوپر کلک کر کے اس کے انترے جو ہے نا وہ ایڈ کر دینا ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے لکھا ہوا رہا ہے کہ وہ ایڈ ہو چکی ہے اور یہاں پہ اسٹالل سکلٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کو جو سکریپٹ ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو چکا اب آپ نے جو چیز کپی کی ہوگی آپ نے دوبارہ اس پہ دوبارہ آجئے کہ دوبارہ بتا دیتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے اپنے جیسے اس کے اوپر آنے اس کے اوپر آ کے اپنے بلہم والا جو ہے اس کو کپی کرنا ہے یہ آپ کا ٹیلی گرام ہوگا اپنے اپنے ٹیلی گرام اس کے اندر اوپن کرنا ہے تو پاکستان میں رہتے ہوئے جو ہے نا وہ ٹیلی گرام جو ہے باندھ ہو چکا ہے انکہ ہم آن نہیں کر سکتے لیکن اس سے پہلے آپ نے یہ زبردست ویپین ہے کوئی بھی ویپین لگا لے مجھے اچھے ویپین لگتا ہے اپنے جیسے اس ویپین کو اوپن کرنا ہے اوپن کر کے اپنے ویپین کو جو ہے آن کر لینا ہے آن کرنے کے بعد جو ہے نا پھر اپنے گلاس ٹیپ کرنا ہے جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے یہ آپ کی لوکیشن وغیرہ چینج نہیں کرے گا لیکن آپ کا جو ہے ٹیلی گرام وغیرہ وہ اچھی تھیر چلا دے گا ٹی lokے شکن کر رہا ہے جیسے یہ ہے سیونسے پاویس کرنے کے میں تم mistakes کے لینا ہے موسیر براؤزر میں پھر اسے اپنے کی کو جو ہے پھروار میں پڑروگ پخواہ پیسٹ کریں گے سی gratuitchin ٹیلی گرام وہ اوپن ہو جائے اب جو ہے اب کا جس نمبر كوپا ٹیلی گرام بنا ہوگی جس میں بلم کا جو ہے آپ کا وہ جو لنک وغیرہ ہوگا جس سے ٹیلیگرام پہ وہ بنا ہوگا آپ نے اس کا دوبارہ یہاں پہ نمبر دینا نمبر دے کے آپ نیکس پہ کلک کرنے تو آپ کے ٹیلیگرام کے اوپر ایک کوڈ جائے گا وہ کوڈ جب آپ یہاں دوبارہ پٹو کریں گے تو تھوڑا سا ٹائم لے گا ٹائم لینے کے بعد جو ہے نا یہ بلکل جو ہے نا اوکی ہو جائے گا اوکی ہونے کے بعد تو جی دوستو یہ دیکھیں اوپر ٹیلیگرام کے اوپر کوڈ بھی آ چکے دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اس کا معلوم کرتا ہوں تو اس کے بعد آپ لوگوں نے جو ہے یہاں پہ یہ دیکھیں لاؤنچ پہ کلک کر دینا لاؤنچ پہ کلک کر کے آپ کا جو بلام ہون ہو جائے گا تو دوستو جیسے یہ اوپن ہوتا ہے اپنے جس سیٹنگ کے اوپر کلک کرنا ہے سیٹنگ پہ کلک کر کے اپنے بوم کو بجھویا ہے اگر زیادہ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو صفر کر دیں ٹھیک ہے سیکنڈ نمبر والے کو بھی زیرو کر دیں لیکن یہاں پہ ایک بات جا رکھے گا یہ رسکی بنجھے گا آپ نے یہ ٹرکس جو ہے اپنے مین اکاؤنٹ کے اوپر کبھی استعمال نہیں کرنی ہے آپ اپنے جو دوسرے فیک اکاؤنٹ ہیں یا جو ریفرل اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر استعمال کر لیجئے گا اگر استعمال کرنی بھی ہے تو آپ نے اس کی جنون سیٹنگ ہوگی اپنے اس سیٹنگ کے اوپر جو ہے اپنے کام کرنا ہے اب آپ لوگوں نے جیسے یہ پلے والی اپنے پر کلک کرنا ہے پلے پر سیٹنگ کرنے کے بعد پلے والی اپنے پر کلک کرنا ہے تو تھوڑا سے ٹائم لے گا جتنی زیادہ نیٹ کی سپیڈ ہوگی اتنا اچھا یہ ورکنگ کرے گا اتنی زیادہ آپ کی یہ پوائنٹ ہی کٹھے کرے گا دوبارہ پلے پر کلک کر لیتے ہیں کیونکہ نیٹ کی سپیڈ کا سوڑا سا ایشو آ رہا ہے یہاں پہ تو جی دوستو جی دیکھیں چلنا سٹارٹ ہو چکا ہے لیکن میں پلے پر بٹن پر کلک کرنے میں نے دیکھنا جیسے پلے پر بٹن کیا جو بھی اس کے جو پوائنٹ ہے وہ اس کو چھوڑے گا نہیں سوائے بوم کو اور جو یہ گرین ور سے یہ آئیس والا آ رہا ہے تو اس کو جو ہے وہ نہیں روکے گا باقی کلک کرنا سٹارٹ کرے گا تو اس طریقے سے آپ جو ہے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا ساری جو بھی آپ کی جو پوائنٹ وگرہ بنتے ہیں جتنی بھی آپ کی جو ہے وہ باری رہتی ہیں آپ سب پہ جو ہے نا اس کے اوپر جو اس کو اللہو کر سکتے ہیں نیکسٹ پہ کلک کریں گے پھر اگلی باری آجے گی پھر نیکسٹ پہ کلک کریں گے اگلی باری آجے گی اس طریقے سے آپ یہ دیکھیں پھر دوبارہ فور پہ کلک کرتا ہوں اب سٹارٹ سے کلک کرتا ہوں تقریبا یہ دو سو پلس جو ہے نا یہ آپ کو پوائنٹ کٹھے کرتا رہے گا ہر ایک بار میں تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو چھلے گئے اگر آپ کو ایک ویڈیو اچھی لگی ہے آپ کا کام ہو چکے آپ کو پسند آیا تو کانڈلی ویڈیو کا لائک بھی کر دیجئے گا اور اچھا سا کومنٹس بھی کر دیجئے گا تاکہ میری حسن افضائی ہوتی رہے اور ذرا کو سنبھال کے کام کرنا ہے مین اکاؤنٹ کو پر آپ نے اس کے اوپر ورکنگ ویرہ نہیں کرنی تو جی دوستو یہ دیکھیں ایوریج جو ہے تقریبا 2 29 یا 200 پلاس ہوگا دوامی یاد رکھے گا شکریہ اللہ حافظ تاکہ میری حسن افضائی ہوتی رہے اور ذرا کو سنبھال کے کام کرنا مین اکاؤنٹ کے اوپر آپ نے اس کے اوپر ورکنگ ویرہ نہیں کرنی تو جی دوستو یہ دیکھیں ایوریج جو ہے تقریبا 29 یا 200 پلاس ہوگا دوامی یاد رکھی گا شکریہ اللہ حافظ